بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کرنے والے ہیں چیپٹر نمبر نائنٹین دان آف مارڈرن فیزکز اور میری کوشش ہوگی کہ آٹھ سے دس دنوں کے اندر اس پورے چیپٹر کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی جائیں تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ہمارا آج کا لیکچر ہے بلیک باڈی ریڈییشن سے ریلیٹڈ تو بلیک باڈی ریڈییشن پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو گھنٹے کی ویڈیو بھی بنائی جائے وہ بھی کم ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک چیپٹر ہے اتنا یہ لیندھی ٹاپک ہے لیکن ایف ایس سی لیول پر رہتے ہوئے کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ چیزوں کو آسان بنا سکیں اور جتنی زیادہ چیزیں آپ کو بتا سکیں آپ کی بک سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں آپ کو بتا سکیں تو اس لیکچر میں ہماری یہ کوشش ہوگی تو بلیک باڈی ریڈیشن جو ہے یہ آپ کے بی ایس سی لیول پر بھی آتا ہے آج کل تو بی ایس شروع ہو گیا ہے تو کوشش کریں کہ یہاں پر یہ آپ کے سارے کانسٹ پلیئر ہو جائے تو آگے بی ایس فیزکس آپ آپ کریں گے تو آپ کے لیے یہ ٹاپک حلوہ مکھن ملائی ہوگا تو اس لیکچر میں اس ویڈیو میں ہم کریں گے کیا پہلے ہم وہ چیز ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں بلیک باڈی ریڈیشن پر آنے سے پہلے تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ کے اندر ہم چھوٹی 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 چیزیں پہلے ان کو ڈسکس کریں گے پھر ہم ان چیزوں کو ملائیں گے پھر ہم بلیک باڈی ریڈیشن ٹاپک پر آئیں گے تو پھر مزہ آئے گا پھر ہم کہیں گے کہ بھئی یہ ٹاپک حلوہ ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملائیں گے تو سب سے پہلے اس کی میں ڈیفینیشن پڑھوں گا لیکن اس ڈیفینیشن کو میں تفصیل سے سمجھاؤں گا نہیں کیونکہ اس ڈیفینیشن کو میں ساتھ سے آٹھ منٹ بعد دوبارہ اس ڈیفینیشن پڑھوں گا تو پھر جب سمجھاؤں گا تو پھر یہ حلوہ ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس سے پہلے کچھ امپورڈنٹ چیزیں آپ کو میں بتانا لازمی سمجھتا ہوں تو بلیک باڈی ریڈیشن اس کے بعد دیکھیں گے کہ بلیک کا کیا مطلب ہے بلیک باڈی پھر اسے ریڈیشن کا کیا مطلب ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن آئیڈیل باڈی وچ ایبزورب آل دا ریڈیشن فالنگ اپن اٹ اس کالڈ بلیک باڈی ون ہیٹیڈ اٹھ امیٹس تار ریڈیشن کالڈ بلیک باڈی ریڈیشن یعنی کہ بلیک باڈی ایک ایسی باڈی ہے جو اپنے اوپر پڑھنے والی ساری ریڈیشن کو ایبزورب کر لیتی ہے بلیک باڈی ایک ایسی باڈی ہے جو اپنے اوپر پڑھنے والی ساری ریڈیشن کو ایبزورب کر لیتی ہے اور جب ہم اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو وہی ریڈیشن کو کیا کرتے ہیں ایمٹ کرتی ہے اور ان ریڈیشن کو ہم کہتے ہیں بلیک باڈی ریڈیشن تو اس پہ اور بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اور ہم امپورٹن باتیں کر لیتے ہیں دیکھیں اس یونیورس میں جتنی بھی باڈیز ہیں وہ ساری باڈیز ریڈییشنز ایبزور بھی کرتی ہیں ریڈییشن ایمٹ بھی کرتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات بتاؤنی چاہیے کہ اس یونیورس میں جتنی بھی باڈیز ہیں وہ ساری باڈیز ریڈییشن ایبزور بھی کرتی ہیں ریڈییشنز ایمٹ بھی کرتی ہیں جیسے میں ایک باڈی ہوں یہ مارکر باڈی ہے یہ بورڈ باڈی ہے یہ کیمرہ باڈی ہے آپ سب ہیں ہم سب یہ جتنی چیزیں ہیں چیرز ہوگی کرسیوں کے ساری چیزیں ہوگی یہ ساری چیزیں یہ سارے آبجیکٹس ریڈییشن ایبزور بھی کر رہے ہیں ریڈییشن ایمٹ بھی کر رہے ہیں میں بھی اور آپ بھی ریڈییشن ایبزور بھی کر رہے ہیں ریڈییشن ایمٹ بھی کر رہے ہیں تو کس طرح سے یہ سارا فنانوہ ہو رہا ہے وہ چیزہ جہاں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ریڈیشن ایبزورب اور ایمٹ ہوتی ہے تو دیکھیں اگر جو ایکسٹرنل ٹیمپریچر ہے سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر وہ باڈی کے ٹیمپریچر سے زیادہ ہو جیسے فار ایکزیمپل میں نے یہاں پر ایک آئیس کیوب لے لیا یعنی برف لے لی برف آئیس بھر کا ٹیمپریچر مانے زیرو ڈگری سیلسیوس ہوتا ہے اور باہر کا ٹیمپریچرların 30 دیگری سیلسیوس ہے باہر کا ٹیمپریچر 30 دیگری ہے اور آئیس کا مانے زیرو ڈگری ہے تو اب جو ایکسٹرنل ٹیمپریچر ہے سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر وہ زیادہ ہے اور جو بارڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ کم ہے تو یہ کون سی کنیشن ہے پہلی when external temperature is greater than body's temperature تو پھر کیا ہوگا تو نیچے ہی دیکھیں تب اس وقت کیا ہوگا کہ absorption greater than emission ہو جائے گی یعنی کہ یہ جو radiation absorb کرے گا وہ زیادہ absorb کرے گا بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ جو object ہے یہ جو body ہے یہ جو ice ہے یہ radiation بہت زیادہ absorb کرے گی اور تھوڑی بہت emit بھی کرے گی تھوڑی بہت emit بھی کرے گی یعنی absorption زیادہ ہوگی emission کم ہوگی تو پھر کیا ہوگی جب absorption زیادہ ہوگی radiation emit کر رہے تو برف کیا ہو جائے گی melt ہونا شروع گی برف پگلنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے تو ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ جب external temperature زیادہ ہوگا body کے temperature سے تو body radiation زیادہ absorb کرے گا اور بہت تھوڑی emit بھی کرے گا ایک چیز یہ ہے بعد میں دیکھتے گی iridiction کون سے ہوتی ہیں next کون سے آتا ہے یہ one ہو گیا اور یہ two کہ if external temperature is less than body temperature کہ اگر external temperature body کے temperature سے کم ہے تو پھر کیا ہوگا جیسے for example میں نے یہاں پر کوئی iron bar لیا iron bar اور اس کو for example heat میں نے کار دیا یا جو بھی ٹھیک ہے heat کر کے اس کا temperature میں نے بہت زیادہ کار دیا گرم اس کو کار دیا میں نے اور جب اس کو میں نے گرم کار دیا تو اس کا temperature زیادہ ہو گیا مان لے کہ یہ hundred degree ہو گیا hundred hundred degree Celsius اس کا temperature ہو گیا اور باہر کا temperature کتنا ہے باہر کا temperature کتنا ہے twenty five degree Celsius کا باہر کا temperature twenty five اس کا اپنا temperature ہنڈرڈ degree Celsius ہو گیا تو جب اس کو گرم کار کار کے میں نے اس کا temperature ہنڈرڈ کر دیا تب میں نے اس کو heat دینا بند کر دی اب iron کا temperature ہنڈرڈ باہر کا twenty five degree Celsius اب دوسرے والا case آ رہا ہے کہ جو body کا temperature ہے وہ surrounding کے temperature سے زیادہ ہے اب کیا ہوگا اب body جو radiation emit کرے گا وہ زیادہ ہوں گی اور جو radiation absorb کرے گا وہ اکہ دکہ تھوڑی سی ہوں گی ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا heat energy کو surrounding میں بھیجے گا heat energy transfer کرے گا surrounding میں یعنی کہ radiation کو باہر پھینگے گا تو اس case میں emission greater than absorption ہوگی زیادہ radiation باہر یہ emit کرے گا اور بہت تھوڑی سی کیا کرے گا absorb کرے گا چھے اوکی ہو گیا یہاں تک یہاں کچھ جیسے بتاؤنے چاہیے last case اس کا دیکھتے ہیں number three کہ if external temperature absorb کر رہا ہے اتنی ہی ریڈیشن ایمٹ بھی کر رہا ہے جتنی ریڈیشن ایمٹ بھی کر رہا ہے اتنی ہی ریڈیشن ایمٹ بھی کر رہا ہے یعنی کہ اب اس کا جو temperature ہے وہ constant ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ تینوں فنومناز یاد رکھنے ہیں اب تھوڑی سی اور بات ہیں دیکھیں اب کس طرح سے ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کچھ بندوں کے ہاتھ گرم ہوتے ہیں اور کچھ بندوں کے ہاتھ تھنڈے ہوتے ہیں جیسے وہ کہتا ہے میرا ہاتھ بڑا یار میرے ہاتھ گرم ہے گزرہ کہتا ہے نیار میرے ہاتھ تو ہر وقت تھنڈے رہتے ہیں لیکن کیا ہوگا اب جس کا تھنڈا ہاتھ ہے اور جس کا گرم ہاتھ ہے وہ دونوں کیا کریں گے اپنے ہاتھوں کو ملائیں گے سلام لیتے ہیں نا جس طرح سے تو کیا کریں گے ہاتھوں کو ایسے سلام لیں گے تو کچھ دیر بعد کیا ہوگا کہ جو ٹیمپریچر ہے یعنی جس کا ہاتھ تھنڈا تھا اس کا ہاتھ بھی گرم ہو کے دونوں ہاتھوں کا ٹیمپریچر برابر ہو جائے گا ایسا کبھی نوٹ کیا ہے آپ نے یعنی کیا ہوا ہے اس فنومنہ میں کیا ہوا ہے جس کا ہاتھ گرم تھا جس کا ہاتھ گرم تھا اس نے کیا کی ریڈییشنز کو ایمٹ کیا اس نے ریڈییشنز کو ایمٹ کیا اور جس کا ہاتھ تھنڈا تھا اس نے ریڈییشنز کو ایبزورب کیا اب جس کا ہاتھ تھنڈا تھا اس نے ریڈییشنز کو ایبزورب کر کر کے کر کر کے تو اس کا ہاتھ بھی کیا ہو گیا گرم ہو گیا ریڈیشن کو ایبزارب کر کر کے اس کا ہاتھ بھی کیا ہو گیا گرم ہو گیا تو اب دونوں ہاتھوں کا ٹیمپریچر ایک ٹائم آئے گا جب دونوں ہاتھوں کا ٹیمپریچر برابر ہو جائے گا پہلے دیکھ اٹھنڈا ایک کا گرم تھا نا لیکن ایک ٹائم آئے گا جب دونوں ہاتھوں کا ٹیمپریچر برابر ہو گا تب ہم کہیں گے کہ یہ ایکویلیبریم کی کنڈیشن ہو گئی ہے اب جتنی ریڈیشن یہ دونوں ہاتھ ایبزار کر رہے ہیں اتنی ہی ریڈیشن یہ دونوں ہاتھ ایمٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں تک اس کا بھی ہم ایکزیمپل لے لیتے ہیں آسانی سے سمجھ جائے گی میں کہہ رہا ہوں یہ چیز سمجھ آگے تو آگے والی چیزیں بہت آسان ہو جائے گی اس چیز کو دیکھتے ہیں اس کا ہنڈرڈ ڈگری سنسز ہے اس کا ٹونٹی فائد ہے تو کیا جب میں اس کو سراؤنڈنگ میں رکھوں گا تو ہمیشہ اس کا ہنڈرڈ رہے گا ہمیشہ نہیں رہے گا یہ زیادہ ریڈیشن ایبزارب ایمٹ کر رہا ہے تو ایک ٹائم آئے گا جیسے جیسے یہ ریڈیشن ایمٹ کرے گا اس کا نیبریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا ایک ٹائم آئے گا کہ ریڈیشن ایمٹ کرتے 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 باڈی تھنڈا ہو جائے گا اور تھنڈا کتنا ہوگا کتنا تھنڈا ہو جائے گا یعنی باہر کا temperature 25 degree Celsius ہے تو یہ بھی radiation emit کرتے 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 ایک time آئے گا جب اس کا بھی temperature 25 degree Celsius ہو جائے گا اب radiation emit کرتے کرتے کیا ہوا کہ ایک پوائنٹ آیا جب equilibrium کی condition آ گئی ٹھیک ہو گیا دونوں external temperature یعنی surrounding temperature اور body temperature دونوں equal ہو گئے اب کیا ہوگا اب یہ body second condition follow نہیں کرے گی اب یہ body third condition follow کرے گی کہ جتنی اب اس میں جتنی radiation باہر سے پڑ رہے ہیں وہ ساری absorb بھی کر رہے ہیں اور اتنی radiation کو emit بھی کر رہا ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑی absorb کر رہا ہے یا زیادہ emit کر رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا اب جتنی absorb کر رہا ہے اتنی emit کر رہا ہے تو اب اگر اس کا temperature 25 ہے باہر کا بھی 25 ہے تو بس 25 رہے گا یہ نہیں ہوگا کہ 25 سے 20 ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے کیوں کیونکہ جتنی لے رہا ہے اتنی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس sense میں ہم کہتے ہیں اب اس کا temperature equilibrium میں رہے گا یعنی constant اس کا temperature اب رہے گا تو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے یہ چیزوں کو یاد رکھنا ہے تو تقریباً 10 second کے اندر بس اس کو repeat کر رہے ہیں کہ اگر external temperature اگر external temperature body کے temperature سے زیادہ ہے تو body radiation absorb کرے گی اگر external temperature body کی temperature سے کام ہے تو body radiation emit کرے گی اگر external temperature body temperature equal ہے تو body جتنی radiation emit کرے گی اتنی radiation absorb کرے گی ٹھیک ہے جتنی absorb کرے گی اتنی ہی emit بھی کرے گی تو یہ چیز یاد رکھنی ہے اب next چیز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جتنی چیزیں بتا رہے ہیں ان کو یاد رکھنے گی کہ یہ ساری آگے use ہوں گی اب بات کرتے ہیں colors کی colors کی کہ کسی body کا color کس وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ marker ہے اس کی جو tips ہی ہے یہ جو اس کا دھکن سا ہے cap ہے اس کا color red ہے تو اس کا color red کیوں ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے important چیز ہے یہ ساری black body بھی use ہوگی تو یاد رکھیں کہ color دو طریقے دو دو reasons کی وجہ سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے reflection reflection کی وجہ سے اور ایک ہوتا ہے emission یا temperature کی وجہ سے ایک ہوتا ہے emission یا temperature کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں یاد رہی ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں reflection کی وجہ سے color کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں یہ جو cap ہے red color کی ہے red color کی cap ہے اب یہ کیا کہا رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ white color میں seven colors ہوتے ہیں اور seven colors میں red color بھی ہوتا ہے اب یہ body کیا کہا رہی ہے کہ جتنے بھی اس پر colors پاڑ رہے ہیں جتنے بھی colors پاڑ رہے ہیں ان سب کو یہ body ان colors کو absorb کر رہی ہے صرف red color کو reflect کر رہی ہے یہ body صرف red color کو reflect کر رہی ہے باقی white color میں جتنے بھی color ہیں ان سب کو یہ absorb کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کا color جو ہے وہ ہمیں red نظر آتا ہے اس کا color blue کیوں نظر آتا ہے اس cap کا کیوں کیونکہ یہ جتنے بھی colors ہیں ان کو absorb کر رہی ہے صرف blue color ہے جس کو reflect کر رہی ہے سارے colors absorb لیکن جس blue آیا وہ reflect ہوگا اور ہماری آنکھوں تک جائے گا reflect ہو کے تو ہمیں پتا چالے گا کہ اس کا color blue ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز یاد رکھ رہی ہے کہ کوئی بھی اگر ہمیں چیز کسی کا color نظر آتا ہے تو وہ reflection کی وجہ وہ والا color reflect ہو رہا ہوتا ہے کہ color temperature کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے color temperature کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اب کس طرح سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ iron ہے لوہا ہے اب لوہیں جب ہم گرم کرتے ہیں تو کبھی دیکھیں اس کا color جو ہے وہ red ہو جاتا ہے جب اور زیادہ گرم کرتے ہیں تو اس کا color orange ہو جاتا ہے جب اور زیادہ گرم کرتے ہیں اس کا color yellow ہو جاتا ہے اب یہ جو iron کے color heat کرنے سے یہ جو red orange yellow ہو رہے ہیں یہ color کس وجہ سے آ رہے ہیں یہ color temperature کی وجہ سے آ رہے ہیں یہ اب reflection کی وجہ سے نہیں ہے اب وہ کیا کہا رہا ہے کہ جب ہم نے for example یہ iron ہے اس iron کو میں نے heat کیا تو یہ red color کی radiation emit کر رہا ہے اب یہ emission کی وجہ سے color ہیں red color کی radiation emit کر رہا ہے اب یہ radiation کی وجہ سے colors ہیں ٹھیک ہے یعنی temperature کی وجہ temperature red color کی radiation نکلی تو کبھی کسی لوہار کے پاس ہیں کسی بھی تو وہ اس کو کہیں کہ اس بھئی گرم کرو گرم کرے گا اس کا color ہمارے پاس سب سے پہلے نکلے گا وہ red color نکلے گا اور red color reflection کی وجہ سے نہیں ہے وہ red color temperature کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے color دو طریقے سے ہو جائے یا reflection کی وجہ سے یا temperature کی وجہ سے ہوگا ٹھیک ہے یہ most important چیزیں ہیں پورے topic میں ان پر ساری کانی انہی دو چیزوں میں چلتی رہے گی تو یہ میشہ یاد رکھنا ہے اب آتے ہیں آپ کی book والی book والی نے ایک example لی ہے اس نے کہا کہ platinum wire ہے جب ہم اس کو heat کرتے ہیں جب ہم اس کو heat کرتے ہیں تو کیا ہوگا جب میں نے پلاتین اماری کو 500 degree Celsius پہ heat کیا تو اس میں جو colors emit ہوئے وہ red color تھا وہ کیا تھا وہ red color تھا جب اسی کو میں 900 degree Celsius temperature دیا تو تب اس کا جو ہمارے پاس color تھا وہ cherry red تھا اور جب میں temperature 1100 دیا تو اس کا color ہو گیا orange red 1300 degree Celsius دیا yellow ہو گیا اور جب میں نے 1600 degree Celsius temperature اس کو دیا تو تب اس کا وہ white ہو گیا یعنی کہ temperature کے بڑھانے سے colors change ہو رہے ہیں اور یہ color کس وجہ سے آرہے ہیں reflection کی وجہ سے نہیں آرہے یہ color temperature کی وجہ سے جو radiation emit ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے آرہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس میں ایک اور important بات دو اس کے بعد ہم topic پر چلتے ہیں ایک last بات رہ گئی ہے تو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سمجھ آگی تو topic کو جب ہم سمجھیں گے تو بہت مزا آنے والا ہے تو یہ ہوتے ہے red orange yellow green blue indigo اور violet ہے اب جو red color کی wavelength ہے wavelength ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور جو اس کی energy ہے یا intensity ہے وہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ اب اس میں ادھر ہے blue اور violet کی اگر ہم آئے اس کی جو wavelength ہے وہ کم ہوتی ہے اور energy جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ان کی نسبت ہے یعنی کہ red color کی wavelength زیادہ orange کی کم yellow کی کم blue کی کم green کی کم indigo کی کم violet کی سب سے کم wavelength ہوتی ہے اگر ہم energy کی بات کریں red کی energy ہمارے پاس کم ہوتی ہے orange کی زیادہ ہوتی ہے yellow کی اس سے زیادہ green کی اس سے زیادہ blue کی اس سے زیادہ indigo کی اس سے زیادہ violet کی اس سے زیادہ energy intensity ہم بات کر لیں تو یعنی کہ red سے جب ہم اس طرف ہا رہے ہیں تو energy کی اور یہ بڑھ رہی ہے اور wave land کی کم ہو رہی ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے platina wire کو heat up کیا تو پہلے red color نکلا پھر cherry red پھر orange red پھر yellow یعنی کہ اس میں جیسے جیسے میں temperature بڑھا رہا ہوں ویسے جو radiation نکر رہی ہیں وہ زیادہ energy کی radiation نکر رہی ہیں اور کم wavelength کی نکر رہی ہیں red کی wavelength زیادہ cherry کی red کی کم orange red کی کم yellow کی اور کم یعنی اسے ہمیں ایک relation ملا سب سے important relation یہ سارے آگے graph میں یہ use ہوگا date temperature is inversely proportion to wavelength temperature is inversely proportion to wavelength یہ lambda maximum ہم لیتے ہیں اس wavelength کی کہانی بھی ساری آپ کو بتائیں گے لیکن فیلات یتنا یاد رہے کہ temperature is inversely proportion to wavelength جتنا ہم temperature body کا زیادہ کریں گے اس سے نکلنے والی جو radiation ہیں جو نکلنے والی جو colors رہو گئے وہ کم wavelength کے نکلیں گے اور زیادہ energy کے نکلیں گے ٹھیک ہو گیا تو آخری تفہہ بس اس کو repeat کر رہے ہیں تقریبا کوشش کریں کہ 20 یا 30 second کے اندر اندر repeat کریں کہ 500 پہ جو ہمارے پاس radiation آئی وہ longer wavelength کی آئی 900 پہ shorter wavelength کی 1100 پہ اور shorter wavelength کی 1300 پہ اور shorter wavelength کی اور shorter wavelength کی ٹھیک ہو گیا یعنی جیسے جیسے temperature بڑھا رہے ہیں تو ویسے جو radiation ہمارے پاس آ رہی ہیں جو colors ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ ان کی جو wavelength وہ کم ہوتی 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 اور ایک یہ چیز کلیٹ کریے کہ جب بھی اس میں سب سے جو important ہے point ہم زیادہ تر discuss کریں گے وہ ہمارے پاس یہ والا ہوگا کہ when external temperature is less than body temperature ٹھیک ہے تو emission زیادہ ہوگی absorption کم ہوگی تو یہاں تک یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اب بلیک body جو topic وہ start کریں گے اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو بلیک body کو سمجھ میں کہیں کہ یہ بہت مزے کا topic ہے میری favorite modern physics ہے تمہا جتنی بھی physics کی branches ہیں اس میں سب سے favorite میری یہ ہی ہے تو دیکھتے ہیں بھئی کیا ہے اب میں اس کو raise کرنے لگا ہوں کیونکہ یہاں پر ہم سارا black body کا discuss کرنے لگے ہیں تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے اس کے بعد یہ میں اوپر لکھ دیتا ہوں یہاں پر temperature inversely proportion ہے lambda کے ٹھیک ہے تو یہ چیز یاد رکھنی ہے بس یہ چیز اب ہم آتے black body سب سے پہلے یہاں پر اس word پہ غور کریں black یاد رکھیں کہ black کوئی color نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں black color تو black کوئی color نہیں ہوتا black color کا جس مطلب یہ ہے absence of light ٹھیک ہے جیسے ہم رات ہوتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے ہر چیز black نظر آتی ہے کیوں نظر آتی ہے کیونکہ اس وقت light نہیں ہوتی تو absence of light ہے black color کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو black color black body black body ایسی body ہوتی ہے جو اپنے اوپر پڑھنے والی ساری radiation کو absorb کر لیتی ہے ٹھیک اس کی definition دیکھیں ideal body پہلی چیز ہے کہ ideal body ہے ٹھیک ہے real میں نہیں ہے بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے پہلے black body کو سمجھیں ideal body which absorb all the radiation most important word all the radiation falling upon it at any temperature کسی بھی temperature پر ایک black body جو radiation پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہ absorb کر لیتا ہے کوئی بھی reflect نہیں کرتا جیسے red color red go reflect کر رہا ہے لیکن black body جو ہوتی ہے وہ ساری radiation سارے colors کو absorb کر لیتا ہے ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے next point میں دیکھیں اس کے next point میں definition میں کیا کہتا ہے and well heated it emits the radiation اور جب ہم اس black body کو heat کریں تو یہ جتنی radiation absorb کر وہ ساری radiation emit بھی کرے گا پہلے کیا تھا جب ہم نے اس کو heat نہیں تھا کیا تو تمام radiation چاہے وہ چھوٹی wavelength کی ہو چاہے زیادہ wavelength کی ہو چاہے درمیانی wavelength کی ہوں ساری کی absorb کر لی لیکن جب ہم نے اس black body کو heat کی یا نیجر سے آگ بغیرہ لگائی تو پھر وہ ساری radiation emit کرے گا سارے colors emit کرے گا depends upon temperature ٹھیک ہے temperature کی respect سے تو یہ چیز یاد رہی آخری بار بتا رہے کہ یہ most important چیز ہے آگے جا کے پتا چلے گا کہ کس طرح most important ہے آگے جا کے پتا چلے گا ساری radiation different wavelengths کی different energies کی جو مرضی وہ ساری absorb ہوگی اور جب heat کیا تو different energies کی جو اسے absorb گئے وہ ساری emit بھی کرے گا یعنی کہ یہ good absorber بھی ہے اور good radiator بھی ہے ٹھیک ہے ان radiation کو ہم کیا گئیں کہ black body radiation are اب ایک اور میں آپ کو اس کا concept بتانے والا ہو اس سے چکرانا نہیں ہے اس سے definition پر میں نے کہیں پر بھی black color کا ذکر نہیں کیا یعنی کہ black body میں black color ہونا لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے black body کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ہمیشہ color black ہے اس کا color black ہونا لازمی نہیں اس کا color red بھی ہو سکتا اس کا color orange بھی ہو سکتا اس کا color yellow بھی black color کا ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے کیونکہ black color good absorber ہوتا اس لئے اس کو black body کا نام دے دیتے ہیں تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں black body color red بھی ہو سکتا yellow بھی ہو سکتا ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کا prove آپ red ہے ٹھیک ہے تو red color کس وجہ سے ہے temperature کی وجہ سے اب جیسے ہم sun کی بات کرتے ہیں بہت مزے کی چیز آنے والی ہے اگر ہم sun کی بات کرتے ہیں sun کی important black bodies ہیں sun ہو گیا star ہو گیا یہ black bodies ہیں لیکن sun کا color آپ کو کس طرح کا نظر آتا ییلویش سا نظر نہیں آتا اب اس کا ییلویش سا color اس کا کیوں ہے اس کا sun کا ییلو color اس کے temperature کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے اب جیسے ایک اور جیز آرام سے آرام سے اس کو سمجھ دیکھیں sun کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو sun ہر طرح کی radiation emit کرتا ہے ultra wild radiation emit کرتا ہے infrared radiation emit visible radiation emit کرتا ہے x rays gamma rays کی کو ہم black body کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کا color کون سا ہوتا ہے yellow ہوتا ہے white さ yellow color ہوتا ہے اور وہ color اس temperature کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے تو اس sense میں black body red بھی ہو سکتی ہے green بھی ہو سکتی ہے yellow بھی ہو سکتی orange بھی ہو سکتی اس sense میں ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے black body should be black in color is not necessary it could be red it could be yellow it could be orange ٹھیک temperature بھی demand کرے گا کتنا ہم temperature اس کو دے رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز جس کی ذہن میں بٹھا لینی ہے اب مطلب اس کا blue color کیوں ہوتا ہے اس temperature کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز لازمی یہاں سے لے کے جانی ہے یہاں سے اس کو یاد کر جانی ہے اگر یہ چیز سمجھ آگئی ہے اگر اس کو repeat کر سنیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو یہ نرجی کی radiation emit کرتے مطلب جتنی absorb جتنی emit بھی کرتا ہے good absorber بھی ہے ایک چیز یہ ہوگی اب ایک اور important چیز آپ اس میں آنے والی ہے وہ چیز دیکھتے ہیں sun star black bodies ہیں کیوں black bodies ہیں کیونکہ یہ بھی ساری radiation emit کرتے ہیں جیسے black bodies ساری absorb کرتا ہے ساری radiation emit کرتے جب heat کرے تو sun بھی ہر قسم کی radiation emit کرتا ہے اور اس کا color یلو کیوں ہے temperature کی وجہ سے اس کا color یلو ہے اب نیچس بات کرتے ہیں ideal باڈی ideal body کوئی بھی بلاک body باڈی کیسے کوئی ایسے آئیرن کا پیش اس پیسے black color سا کر دیں کیا بلاک body بنجے گی لیکن کیا perfect black body بنے گی 100% sorry کہ radiation absorb کر لے نہیں 97% 98% 2% 3% reflect کر ہی دے گی لیکن black body اس body کو کہہ رہے ہیں جو 100% ساری radiation absorb کرے all the radiation absorb اس کو ہم کہہ کہہ رہے ہیں black body اور یہ کہہ ideal ہے reality practical میں نہیں ہمیں ملتی ideal ہے لیکن اگر practical میں بنانی ہو تو ہم کیسے بنائیں گے وہ چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی radiation اس میں سے باہر نہ لکھ لے ساری radiation absorb ہو جائے تو وہ چیز دیکھتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ایک ایسے کیوٹی سی بنا دیتے ہیں اور اس کیوٹی میں یہاں پر ایک چھوٹو سا hole کر دیتے ہیں یہاں پر کیا کرتے ہے ایک چھوٹو سا hole کر دیتے ہیں ٹھیک ہو کیا اب کیوٹی اس کو ہم کیوٹی radiator بھی کہتے ہیں دہان ادھر ہونا چاہیے آسان سی چیز ہے اس کو ہم کیوٹی radiator بھی کہتے ہیں دیکھیں کیوٹی ایک block اندر اور اس میں صرف small hole ہے ہم نے کیا کہ میں ایک پرفیکٹ بلیک باڈی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ساری ریڈییشن کو ایبزورب کر لے ایک بھی ریڈیشن کو امیٹ نہ لیے ہم نے ایک چھوٹا سا ایک سپیریمنٹ کیا تو کیوٹی ریڈییٹر اب چھوٹا سا block hole ہے اب جو بھی ریڈیشن آ سکتی ہیں جو بھی ریڈیشن جا سکتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس کیوٹی کو لیمپ بلیک کلر دے دیتے ہے مطلب اس کی سرفیس کو لیمپ بلیک کر دیتے ہیں لیمپ بلیک لیمپ بلیک یعنی کسی بھی محبتی ہے اس کے دوئے وغیرہ کی مدد سے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں اندر سے اس کی ساری سرفیس کو بلیک کر دیتے ہیں اب کیا ہوگا کہ ریڈیشن آئیں گی ریڈیشن آئیں گی اس hole میں سے ریڈیشن اندر آئی تو کیا ہوگی یہاں پر ٹکرائے گی اس کی سرفیس ہم تھوڑی سی اس طرح کی بنا دیتے ہیں خردری سی رف سی تو یہاں پہ آئی یہاں سے ریفلیکٹ ہوگی ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی اور آخر کار ایبزارب ہو گئی یعنی کہ اس سمال hole میں سے جتنی ریڈیشن اندر آ رہی ہے وہ آفٹر فیو ریفلیکشن اس کیونٹی میں کمپلیٹلی ایبزارب ہو جائیں گی اس کیونٹی میں کمپلیٹلی ایبزارب ہو جائیں گی تو اس سینس میں ہم نے اس کو ایک بلیک باڈی بنا دیا کہ جتنی ریڈیشن اس hole میں سے آ رہی ہے وہ سواری اس میں ایبزارب ہو رہی کوئی بھی باہر نہیں نکر رہی اب یہ بنے بلیک باڈی تقریباً یہ پرویٹ بلیک باڈی بنے کیونکہ ہنڈرڈ میں سے 0.1 پرسن چانس ہے کہ کوئی ریڈیشن ایسے ریفلیکشن ہو کے دوبارہ اس hole سے باہر نکل جائے ہنڈرڈ میں سے 0.1 پرسن چانس ہے ٹھیک ہے ہو جائے تو اب یہ کیا بن گیا ہے یہ ہمارے پاس ایک بلیک باڈی بن گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز یاد رکھ نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اسے کیا کیا کہ ساری ریڈیشن کو ایبزورب کر رہے جو بھی ریڈیشن آرہی کام ساری ریڈیشن ایبزورب کر لی ہے تو اب ہم نے کیا کیا اس کو ہیٹ کرنا شروع کیا اس کے ٹیمپریچر کو انکریز کرنا شروع کیا یعنی کہ میں نے نیچے سا کیا کیا اس کو ہیٹ کرنا شروع کیا اب کیا ہوگا اب باڈی کا ٹیمپریچر بڑھنے لاک پڑے گا اور سراؤنڈن کے ٹیمپریچر تو نہیں بڑھ رہا یعنی سیکنڈ کنڈیشن آئے گی ایکسٹرنل ٹیمپریچر لیس تن باڈی ٹیمپریچر ٹھیک ہے اب کیا ہوگا ہیٹ کرنے سے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور سراؤنڈن کی ٹیمپریچر کیا ہوگا کم ہوگا اس کی نسبت اب یہ کیا کرے گی اب یہ کیوٹی اس ہول میں سے ریڈییشن کو امیٹ کرے گی جو اس نے ڈیفرنٹ انرچیز کی ریڈیشن کو ایبزورب کیا تھا اب جب میں اس کو ہیٹ کروں گا اس کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر سے بڑھ جائے گا یہ اپنی ذہن میں بٹھا لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب ان بلیک باڈی ریڈیشن کی انرجی کتنی ہوگی ان بلیک باڈی ریڈیشن کی انٹینسٹی کتنی ہوگی وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کریں گی وہ اب ہم ساری چیزیں گرافیکلی دیکھنے لگے ہیں ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے کہ ایک کیوٹی ریڈی ایٹر لیا اس کو ہم نے ہیٹ اپ کیا اس میں سے ریڈیشن ایمیٹ ہوئی چیز اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ اس بلیک باڈی میں سے جو ریڈیشن ایمیٹ ہوئی ہیں ان ریڈیشن کی انٹینسٹی اور ویولیند کتنی ہوتی جب ہم تیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں تو اس کو اب زر کیا تھا دو سائنٹس نے نیومر اینڈ پرنکشیم نہیں انہوں نے کیا کیا تھا کہ مئیٹ دا انٹینسٹی آف ایمیٹ انرجی امونگ ڈیفرنٹ ویولیند آف بلیک باڈی ریڈیشن ایٹ ڈیفرنٹ ٹیمپریچر بائی دا اپریٹر شون انہ فگر ہے اب کس طرح سے وہ کیا رہا وہ چیز دیکھتے ہیں آسان سی چیز ہے جب ہم یہ گراف کو سمجھیں کہ مزے کی چیز ہے تو دیکھیں ایک اسے بلیک باڈی لی اس کو فرنس میں راب دیا اب فرنس ہم کیا کر سکتے ہیں بلیک باڈی کو ہیٹ اپ کر سکتے ہیں یعنی اس کا تیمپریچر چینج کر سکتے ہیں تیمپریچر کو انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں تو فرنس سے جب میں نے اس بلیک باڈی کو ہیٹ اپ کیا تو یہاں پر ایک سمال ہول ہے اور ہمیں پتا ہے بلیک باڈی ہیٹ میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہے اس مطلب اس کو سپلٹ کر دیتا ہے تو پریزم سے یہ جتنی ریڈی شن پاس آن ہونے کے بعد دوبارہ سے ہم نے ایک اور ریفلیکٹر پر ڈالی اب اس ریفلیکٹر سے یہ ریڈی شن یہاں پر ایک ڈیٹیکٹر پر چلی گئی جس ہم نے تھرمو پائل کا نام دیا ہو ہے ٹھیک ہے ڈیٹیکٹر اب یہ ڈیٹیکٹر سے ہمیں بتائے گا کہ ڈیفرن ٹیمپریچر پر جو ریڈی نکر رہی ہیں کیا ان کی انٹینسٹی سیم ہے یا ان کی انٹینسٹی چینج ہو رہی ہے ٹیمپریچر کے چینج کرنے کے ساتھ اگر چینج ہو رہی ہے تو کس طرح ہو رہی ہے کیا ان کی سیم ہے ہار ٹیمپریچر پر یا ایک ہی ٹیمپریچر پر نکلتی ہے یا جو ہمارے پاس ہے ویب لیند ٹیمپریچر کے بڑھنے کے ساتھ کم کیسے ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہم گراف کی مدد سے آج ڈسکس کریں گے تو یہ جتنے questions میرے کی ہیں ان سب کا آنسر ہم گراف کی مدد سے دیکھیں گے یہ جو ریڈیشن ایمیٹ ہو رہی ہیں ان کی پروپرٹیز کیا کیا ہیں تو وہ چیز دیکھتے ہیں اچھا تو گراف ہم نے لیا y x پر intensity x پر wavelength بڑھے گی اور y x بڑھے گی اور یہاں پر wavelength کو میں کچھ نام دے دیتا ہوں کہ یہاں پر wavelength مان لے 1 ہے یہاں پر 2 ہے یہاں پر 3 ہے یہاں پر 4 ہے یہاں پر 5 nanometer میں ہم لے رہے ہیں اپنے پاس ہم اس کو لے رہا ہوں سمجھانے کے لئے صرف 5 6 7 ٹھیک ہو گیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nanometer wavelength wavelength ہم نے لیا اب میں اپنی مرضی سے intensity 1 2 3 ٹھیک ہو گیا 4 5 6 7 8 ٹھیک ہو گیا تو y axis intensity باڑھ رہی ہے اور x axis wavelength باڑھ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمیں data حاصل ہوا اور یہاں ہمیں کیا بتاتا ہے دیکھو پہلے ہم نے temperature دیا 1000 kelvin 1000 اس میں بڑی مزے کی چیزیں نکلنے والی ہیں 1000 kelvin ہم نے اس کو temperature دیا اور 1000 kelvin پر جو ہمیں graph ملا وہ یہ والا ملا یہ والا یہ والا graph ملا یہ والا اب یہاں پر دیکھیں جو intensity جو radiation ہمیں مل رہی ہیں کیا وہ same wavelength کی ہیں نہیں یہاں پر دیکھیں 3 wavelength کی بھی ہیں 4 wavelength کی بھی ہیں 5 کی بھی ہیں 6 کی بھی ہیں 7 کی بھی ہیں یعنی کہ ایک ہی temperature پر temperature میں نے بڑھایا نہیں ہے 1000 kelvin ہے تو 1000 ہی ہے ایک ہی temperature پر different wavelength کی different intensity کی radiation ہمیں ملتی ہیں جیسے کس طرح سے اب بھی اگر میں صرف اس کی بات کروں تو یہاں پر intensity اتنی 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 تو دیکھیں temperature بھی بڑھا رہا 1000 kelvin نہیں ہے یاد رہے میں temperature بھی بڑھا رہا اور ایک ہی temperature پر پہلے wavelength increase ہوتی ہے intensity increase ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر intensity decrease بھی ہوتی increase in wavelength کے ساتھ پہلے increase in wavelength کے ساتھ intensity increase پھر increase in wavelength کے ساتھ intensity increase یعنی energy uniformly distributed نہیں ہے different wavelength کی energies ہمیں مل رہی ہیں different wavelength intensity ہمیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر intensity ہو رہا ہے یہاں پر اور ہے یہاں پر رہا ہے ایک temperature پر ٹھیک ہے تو یہ چیز یاد رکھنی ہے لیکن لیکن جب ایک important بات ہے کہ ایک مخصوص مخصوص wavelength ہوں گی certain wavelength ہوں گی جن پہ maximum intensity ملے گی جن پہ maximum intensity ملے گی اس wavelength کو ہم کہیں گے lambda maximum lambda maximum ہم اس کو کہیں گے اب اس کی بڑے مزے کی کہانی اب lambda maximum کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر wavelength سب سے بڑی ہے یا energy سب سے زیادہ ہے lambda maximum کا ایسا کچھ مطلب نہیں ہے lambda maximum کا مطلب یہ ہے کہ 1000 kelvin پر جو radiations کا ہمیں spectrum مل رہا ہے اس پہ اتنی wavelength کی جو radiations ہیں وہ quantity میں سب سے زیادہ دیکھیں wavelength یہاں پر کسی مل رہی ہے 2 مل رہی 3 مل رہی 4 5 6 7 8 اس طرح کی wavelength ہمیں مل رہی ہیں 1000 kelvin پر لیکن 5 wavelength کی جو radiations ہیں اس میں 5 nanometer والی میں نے کہا یہ اپنی مرسی سے سے سب سے زیادہ ہے جیسے مان نے سمجھ نے کے لیے 5 nanometer والی wavelength کی جو energies ہمیں مل رہی ہیں وہ مان لے 100 ہیں 80 ہیں 80 ہیں 5 nanometer والی wavelength کی جو radiation ہے وہ مان لے 80 ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں اور جو 20% radiation ہے وہ یہ 3 والی 4 والی 6 والی 7 والی مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو maximum wavelength والی radiation جو ہیں وہ یہ والی مل رہی ہیں اور ان پہ maximum intensity ہے ان کی ان کی کام لیکن لیکن جو lambda maximum یہ والی ہے ان کی intensity سب سے زیادہ ہوگی 1000 kelvin پہ اتنی بات کی سمجھ آئی ہے یہ مزے کی بات ہے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ lambda max کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑی wavelength ہے یا اس پہ سب سے زیادہ energy ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک lambda maximum یہ particular wavelength ہے اس پورے 1000 kelvin پہ جو پورا spectrum مل رہا ہے اس پورے spectrum میں ایک particular wavelength ہوگی جو quantity میں سب سے زیادہ ہوگی اور اس wavelength کی ریڈیشن ہوگی ان کی intensity سب سے زیادہ ہوگی تو یہ چیز یاد رہے کوشش کریں کہ اس lecture بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیں یہ انشاءاللہ سمجھ آجائے چیز ٹھیک ہے تو lambda maximum اس پہ یہ وہ wavelength ہے جس پہ ہمیں maximum intensity ملتی ہے ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ 1000 نہیں میں temperature 1000 سے بڑھا کر 1260 کر دیا 1260 کر دیا تو 1260 پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو lambda maximum مل رہا ہے وہ اتنا ہے lambda maximum مطلب ان ساری wavelength میں ایک particular wavelength جن کے quantity سب سے زیادہ ہو اس پہ intensity سب سے زیادہ ہوگی یعنی ان کی intensity کتنی ہے ان کی intensity اتنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں نے temperature اور بڑھا ہے میں نے 1450 کر دیا 1450 کیا تو یہ lambda maximum ملا یہ والا یہ lambda maximum ملا اور اس پہ intensity اتنی تھی 1650 کیا تو یہ lambda maximum ملا اور اس پہ intensity اتنی تھی اب اس گراب سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جیسے جیسے temperature باڑھ رہا ہے ویسے ویسے lambda maximum کم ہو رہا ہے کس طرح سے 1000 پہ lambda maximum اتنا 1260 پہ اتنا 1450 پہ اتنا 1650 پہ اتنا 5 4 3 2 تو lambda maximum کیا ہے shorter wavelength کی طرف جا رہا ہے by increasing in temperature ٹھیک ہے تو یہ result observe کیے گے جیسے جیسے temperature بڑھے گا lambda maximum کم ہوگا اور intensity زیادہ ہوگی 1000 intensity اتنا 1260 پہ intensity 3 1450 پہ اتنا 1650 پہ اتنا تو اس سے جو ہمیں بتا پھر سے repeat کر رہے ہیں temperature temperature زیادہ ہونے سے lambda maximum کم ہو رہا ہے intensity زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز ہے تو اس سے ہمیں پھر کیا پتا چلا کہ temperature is inversely proportion to lambda maximum shorter wavelength کیا ہمیں radiation ملیں گی جب ہم temperature کو increase کریں گے تو اسی پھر ہم نے کہا تھا پہلے جب ہم material گرم کرتے ہیں پہلے red color پھر yellow پھر آگے so on wavelength کم ہوتی جاتی ہے تو یہ چیز یاد رکھنی ہے اس ہی کو explain placement law نہیں بینز ہمیں کیا کہا of lambda maximum into t constant ہے product of lambda maximum into t constant ہے کس طرح سے by temperature بڑے گا lambda کم ہوگا جیسے for example for example اگر میں کہوں کہ temperature 2 ہے تو lambda کتنا ہوگا 4 تو 2 4 ز کتنا آئے 8 آئے گا اگر میں temperature کو 4 کر دوں تو lambda کم ہوگا تو یہ 2 ہو جائے گا تو 4 2 ز پھر 8 ٹھیک ہے یعنی temperature کے بنانے سے کیا ہوگا کہ lambda اور مائنس 3 بیٹر کیلون اچھے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ایکویشن ہے یہ بڑی آسان زیادہ ہے اس کو یہ جو ایکویشن ہے اس نے کافی زیادہ انوینشن کی تھی کافی زیادہ ڈسکوریز کی تھی اب کس طرح سے وہ چیز بتاتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر کہہ اگر اس کو ختم کروں تو T is equal to constant over lambda maximum اب کیوں یہ کیوں important ہے وہ دیکھیں دیکھیں اگر مجھے sun کا temperature معلوم کرنا ہو اگر sun کا temperature معلوم کرنا ہو تو میں کیا thermometer وہاں پر لے کے جاؤں گا اور اندھر لگاؤں گا اور دیکھوں گا sun کا temperature کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ sun کا جو temperature وہ دیکھیں 5,5,8,100 kelvin ہے یا اس سے بھی کہہ دیں کوئر چیز لیا دیں sun کا temperature change تو نہیں ہو رہا 5,8,100 kelvin ہے اس کا temperature لیکن ایک ہی temperature پر ایک ہی temperature پر وہ UV rays بھی پھینک رہا ہے وہ X rays بھی پھینک رہا ہے gamma rays بھی پھینک رہا ہے وہ visible rays بھی پھینک رہا ہے وہ ultraviolet rays بھی پھینک رہا ہے مطلب بہت ساری radiation کی wave میں admit کر رہے ہیں ایک ہی temperature پر یہی تو black body بھی کر رہی ہے sun بھی تو ایک black body ہے different wavelength کی different intensity کی radiation ایک ہی temperature پر پھینک رہے ہیں non uniform distribution of energy non uniform تو sun کا بھی تو یہی صاحب ہے ٹھیک ہے نا sun بھی کہا ایک black body ہے تو جو بات ہو رہی تھی sun کا temperature کیسے find کیا گیا sun کا temperature find کیا گیا کہ اس سے جو radiation کا spectrum ایک آ رہا ہے radiation کا ایک spectrum آ رہا ہے اس میں انہوں نے دیکھا کہ maximum wavelength ہے کس کونسی radiation کی ہیں مطلب پورے radiation کے ایک سپیکٹرم ہے اس میں lambda maximum انہوں نے ڈونڈا کہ for example دس قسم کی مثال دے رہا ہوں دس قسم کی radiation آ رہی ہے اس میں ایک قسم کی radiation جن کی تداد بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تھی اس کا انہوں نے lambda maximum note کیا اور constant سے اس کو divide کا دیا تو sun کا temperature نکلایا اسی طرح اگر stars کا temperature نکالا ہو تو ان کا بھی جو light ان سے آ رہی ہے ان کا ہم وہ spectrum دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ lambda maximum جو ہے وہ اس کا note کرتے ہیں کہ quantum is کونسی wavelength سب سے زیادہ ہیں اس کو پھر constant divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس stars کا temperature نکل آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم different bodies کا temperature اس کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں کہ چھوٹی موٹی equation نہیں ہے یہ ٹھیک ہو گیا next بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہمارا دسٹر کدھر گیا بھئی دسٹر ہمارا کدھر گیا دسٹر تو نہیں کپڑا ہی ہے next بات کرتے ہیں stiffen boltsman law کی یا stiffen boltsman constant کی next بات کرتے ہیں stiffen سے boltsman constant کی stiffen stiffens boltsman constant کی اچھے اس سے ہمیں کیا بتایا تھا یہ کہتا ہے کہ یہ جو area under the graph ہے یہ جو area under the graph ہے یہ والا ہے اگر ہم صرف اس کی بات کریں یہ جو area under the graph ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ energy کتنی radiate ہوئی ایک certain area میں سے par unit area میں سے ایک سیکنڈ کے اندر یعنی کہ energy divided by area into second اینڈر جی ریڈی ایٹڈ اینڈر جی ریڈی ایٹڈ اب اس کا بھی آپ کو بتاتے ہیں اینڈر جی ریڈی ایٹڈ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ area under the graph ہمیں بتائے گا کہ اس particular temperature پر کتنی انرجی ریڈی ایٹ ہوئی ہے area under the graph ہمیں بتائے گا کہ اس particular temperature کے اوپر اس black body میں سے کتنی انرجی emit ہوئی ہے کتنی انرجی ریڈی ایٹ ہوئی ہے اب کس طرح سے وہ چیز دیکھتے ہیں energy per unit area per second یعنی energy per second per unit area تو یہ ہمیں کیا بتائے گا کہ energy radiate کتنی ہوئی ہے چھیک ہے جیسے کہ اور اس نے ہمیں کیا کا عددہ ہے تھا کہ یہ جو energy radiate یہ ہمارے پاس directly proportionate temperature کی fourth power کی اب یہ بڑی important equation ہے اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اگر اگر one kelvin temperature ہے تو ہمارے پاس جو بھی energy آئے گی لیکن اگر two kelvin کر دوں تو two کی power four sixteen ہو جائے گا یعنی کہ اگر میں temperature کو double کر دوں گا تو جو energy radiate ہو رہی ہے energy نگر رہی ہے وہ sixteen times زیادہ نکلے گی چھیک ہے یعنی کہ اگر اس temperature اور اس کو compare کیا جائے فارغ نمبر یہ one kelvin ہے فارغ یہ two kelvin پہ ہے تو یہ energy یہ intensity کی radiation ہوگی وہ sixteen times زیادہ نکلیں گی اور اگر تین گنا temperature زیادہ کر دیا جائے تین گنا زیادہ تو eighty one times energy radiation زیادہ نکلیں گی پہلے کی نسبت اس وقت کی سمجھ آئیے آخری دفعہ اس کو repeat کر رہے ہیں کہ اگر ہم temperature کو double کریں گے تو جو energy radiate ہو رہی ہے وہ sixteen times زیادہ نکلے گی اگر ہم یہاں سے بھی دیکھیں تو یہ area جو ہو گا یہ پہلے والے area سے 16 times زیادہ ہو گا یہ area جو پہلے والے area سے 16 times زیادہ ہو گا اگر temperature double ہم کریں تو اس میں double نہیں ہو رہا لیکن اگر ہم temperature کو double کریں تو پھر یہ کہانی ہوگی تو یہ جوال اور یہاں پہ time آئے گا second یہاں پہ time آئے گا تو time کی unit second area کی unit meter square جوال پر second وات ہوتا ہے تو وات پر meter square energy radiator یہ چیز یاد رکھنی ہے ای unit اب یہاں پہ e is equal to directly portion کا sign ختم ہوگا تو sigma آئے گا t ki power 4 آئے گا اور اس کی value ہوتی ہے 5.67 into i think 10 to raise power minus 8 ہے یا کتے minus 8 10 to raise power minus 8 وات پر meter square k ki power minus 4 اب یہ کس طرح سے unit آئی ہے یہ کس طرح سے unit آئی ہے یہ اس طرح سے آئی ہے sigma is equal to e over p 4 اور e کے unit کیا ہے وات پر meter square اور t کی power 4 kelvin کی power 4 اس طرح سے آئی ہے kelvin کی power 4 ہے اوپر جاگے minus 4 ہو جائے گی تو سریفن بولز میں constant کی unit ہوگی وات پر meter square k power minus 4 آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں تک اس میں یہی چیزے آگے ہم دیکھتے ہے کہ جو plans assumption تھی وہ کیا تھی